خواتین و حضرات آج گیارہ اگست اور اتوار کا دن ہے سویڈن کی اہم خبریں ریپورٹس اور یہاں کے حالات حاضرہ کا پروگرام سویڈن کی ڈائری لے کے عارف کسان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام ارز کرتا ہے آج کی سویڈن کی ڈائری میں جہاں ہم سویڈن کی بہت سے خبریں اور یہاں کے حالات سے آپ کو آگاہ کریں گے ساتھ ہی سٹاکھوں میں آج ہونے والے پاکستانی میلے کی کچھ جلکیاں بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی اور اس کے ساتھ جو علمپکس جو ہیں اس میں پاکستان سویڈن اور دوسرے جو اہم مالک ہیں انہوں نے جو میڈلز جیتے ہیں ان کی بھی تھوڑی سی جو ہے تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی لیکن سب سے پہلے میں آپ سب کا بے حد شک شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ نہ صرف ان تمام ویلاغز کو جو ہے وہ سراتے ہیں ان کو دوسروں سے شیئر کرتے ہیں اچھے کومنٹس کرتے ہیں بلکہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو آپ لوگوں کی طرف سے بے اپنا محبت ملتی ہے اور آج یہاں حسبی میں پاکستان میلہ میں بہت سے خواتین و حضرات سے ملاقات ہوئی اس میں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ بھی تھے اور جن محبتوں کا آپ نے ذکر کیا اور جس طرح سے آپ نے اس سلسلے کو سراحہ میں آپ سب کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں اور خدا کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو اسی طرح سے مجھے جاری رکھنے کی توفیق ہوتا کہ اس سے آپ لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں بہرحال آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ جس طرح سے آپ نے ستائش اور اپنی جو ہے وہ والہانہ محبت کا اظہار کیا ہے میں آپ کا بے حد ممنون ہوں اگر ہم اولمپکس کی بات کریں جو پیرس میں ٹونٹی ٹونٹی فور کی جاری ہیں تو اس میں پاکستان کے عشد ندیم نے جو ایویلن تھو میں جو گولڈ میڈل لیا ہے یہ بہت بڑی کامجا بھی ہے اور یہاں سویڈن میں رہنے والے لوگوں کی جانب سے بھی ہم عشد ندیم کو اور اہل پاکستان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں یہ بتیس سال بعد پاکستان نے کوئی اولمپکس میں میڈل جیتا ہے اور چالیس سال بعد یہ گولڈ میڈل آیا ہے اور پھر اس میں انہوں نے جو ہے وہ عالمی ریکارڈ بھی ٹوڑا ہے عشد ندیم نے تو اس پہ لوگوں نے ان کے لیے جو ہے وہ برپور محبت کا اور والہانہ ان کا استقبال کیا جب وہ پاکستان اور اپنے گھو میں گیا ہیں اور جس کے واقعی وہ مستحق ہیں اور بہت سے لوگوں نے جہاں ان پر جو ہے وہ نوازشات بھی کی ہیں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جو رقمیں اکٹھی ہو رہی ہیں اگر ان سے ایک ایسی اکیڈمی بنا دی جائے کہ پاکستان میں اور بھی بہت سے عشد ندیم ہوں گے جن کو کھیلوں کے لیے سہولتیں چاہیے جن کو وہ چیزیں چاہیے جو ان کا پاس دستیاب نہیں ہے تو یہ تمام جو پیسہ ہے اگر اس قسم کی اکیڈمیز میں لگایا جائے اور ان بچوں کے لیے ان نوجوانوں کے لیے وہ استعمال کیا جائے جو کہ کھیلوں کے میدان میں نام روشن کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کا تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی کوشش ہوگی اور میڈلز میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے ایک گولڈ میڈل ابھی تک جیتا ہے اور ہمسایہ ملک بھارت نے جو ہے وہ چھے میڈلز جیتے ہیں ان میں سے جو ہے گولڈ میڈل تو کوئی نہیں ہے ایک سلور میڈل ہے اور وہی ارشد ندیم کے ساتھ جو نیر چوپڑا تھے ان کو سلور میڈل ملا اور پانچ جو ہے وہ کانسی کے تمغے ہیں بنگلہ دیش کو ابھی تک اس میں کوئی میڈل نہیں ملا سویڈن نے ابھی تک جو ہے وہ گیارہ میڈلز جیتے ہیں جس میں سے چار گولڈ میڈل ہیں چار سلور میڈل ہیں اور باقی جو ہیں وہ کانسی کے تمغے ہیں اور ان میں جو ایک سویڈن کی جو سویمر تھی سارا خسترم انہوں نے دو گولڈ میڈل جیتے ہیں تو ایک جو خاتون ہے اس نے دو گولڈ میڈل بھی جیتے ہیں سویڈن کی طرف سے اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سویڈن کے جو ساتھی ہمسائے ممالک ہیں فن لینڈ نے کوئی میڈل ابھی تک نہیں جیتا لیکن نورویہ نے جو ہے وہ آٹھ میڈل جیتے ہیں جس میں چار گولڈ میڈل ہیں ایک سلور اور تین کانسی کے ہیں اور اس کے بعد دین مار گیا اس نے بھی آٹھ جیتے ہیں جس میں ایک گولڈ میڈل دو سلور میڈل اور پانچ جو تمغے جو ہیں وہ کانسی کے ہیں تو یہ تھا تھوڑا سا اولیمپکس کا احوال اور اس کے بعد آج کا جو یہاں پہ پاکستان میلا حسبی میں ہوئے آخر میں اس کی کچھ جلکیاں بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اب چلتے ہیں ہم جناب سویڈن کی عام خبروں کی طرف تو پہلی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جو سٹوڈنٹس سکول سے فارغ ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جن کی جو بیتھیگ ہے یا جو ان کو آخر میں سند ملتی ہے امتحان پاس کرنے کی وہ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ کالج کی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھ سکے وہ ایک سبجیکٹ میں فیل ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کالج کی تعلیم یا کالج کا جو میرٹ ہے اس پہ پورے نہیں اترتے اور انہوں نے کچھ جو سٹڈی کی ہے اس میں سے ہر پانچمہ طالب علم جو ہے وہ اس میرٹ پہ پورا نہیں اترتا کہ جو کالج میں جو نیشنل پروگرام ہوتا ہے سٹڈیز کا اس کو جاری رکھ سکے اس کی وجہ پھر اس کو آئی ایم پی پروگرام میں دیا جاتا ہے جس میں وہ اپنی وہ ڈیفیشنسی بھی کلیر کرتا ہے لیکن حکومت کی یہ کوشش ہے کہ تمام طالب علم جو سکول سے فارغ ہوں وہ کالج میں داخلہ لے سکیں اور اس کے لیے وہ سوچ جائے کہ مزید ریسورسز سکولوں کو دینے چاہیے مزید وسائل دیں اور جن بچوں کو زیادہ ضرورت ہو سکولوں میں اعتوجہ دینے کی تو اس کے لیے حکومت جو ہے وہ سہولتیں فراہم کرے تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ کالج میں جو نیشنل پروگرامز ہوتا ہے اس میں وہ سٹڈیز جاری رکھ سکیں اس کے بعد خبر یہ ہے کہ سویڈن کے جو کچھ نوجوان ہیں ٹینیجرز ہیں ینگ سٹر ہیں وہ نوروے کو شکایت ہے کہ وہ نوروے میں آکے جو ہے وہ کرائمز کر رہے ہیں یہاں پہ وہ انواردہ تم میں ملوث ہیں اور ساتھ اب ڈینمارک اور فن لینڈ کو بھی جو ہے یہ شکایت پیدا ہوئی ہے اور اس وجہ سے اب ڈینمارک نے جو مال مور کوپن ایگن کے درمیان جو ٹریفک ہے جو سویڈن سے لوگ جاتے ہیں ان کی جو ہے وہ سخت کنٹرول شروع کر دیا ہے تو یہ بہت سے جو سویڈش ٹینیجرز جو یہاں پہ ان چیزوں میں ملوث تھے اب وہ ڈینمارک نوروے اور فن لینڈ وغیرہ کا رخ کر رہے ہیں اگلی خبر یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے ایک ویلاؤگ دیکھا تھا کہ سویڈن کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے سوشل ڈیموکریٹس انہوں نے اپنے اگلے انتخابی منشور کے لیے پالیسی بنائی ہے کہ سویڈن میں جو انگلیش سکول ہیں وہاں پہ جو سویڈش زبان پڑھائی جاتی ہے وہ پچاس فیصد تک پڑھائی جاتی ہے ان کا کہنا کہ وہ کم از کم پچھتر فیصد تک سیونٹی فائی پرسنٹ تک جو سبجیکٹس وہاں پہ پڑھائے جائیں جو میتھمیٹکس ہے تاریخ ہے ہسٹری ہے وہ سویڈش میں ہونے چاہیے ہیں اور اس چیز کی جو تعاید ہے یا اس کی حمایت جو ہے وہ سویڈن کے جو اساتذہ کی تنظیم ہے ایٹیچرز یونین انہوں نے بھی کی ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ بلکل ایسا ہونا چاہیے لیکن اس تجویز میں جو آئی بی ایس کے تحت انگلیس سکولز ہیں وہ نہیں آتے اس کے بعد جناب خبر یہ ہے کہ وہ بدبخت شخص جو ڈینش اور سویڈن کی بھی نشنلی رکھتا ہے لیکن بنیاد دور پر ڈینش انتہا پسند سیاستدان جس نے مختلف شہروں میں قرآن سوزی کی مالموں میں بھی اس نے اس قسم کی حرکت کی اور ستمبر دو ہزار بائیس میں وہاں پہ اس نے مسلمانوں کے خلاف عربوں کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلا تو اب اس کے خلاف جو ہے وہ اس بنیاد پہ مقدمہ جو ہے وہ آئیت کیا جا رہا ہے یعنی اس کے بعد جناب سویڈن کی حکومت نے سویڈش شہری جو ہیں ان کو کہا ہے کہ اگر انہوں نے برطانیہ کا دورہ کرنا ہے تو وہ بہت محتاط رہے ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ ہیے کہ وہاں سے ہنگامیں جا رہی ہیں اور جو سویڈش لوگ برطانیہ میں رہ رہے ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ عوامی جو اجتماعات کی جگہ ہیں وہاں پہ نہ جائیں اور آپ نے آپ کو جو ہے وہ اپنے گھروں تک محدود رکھیں یا آپ خیال کریں تو یہ ٹریول ایڈوائزری جو ہے وہ سویڈش فارن منسٹری وزارت خارجہ نے سویڈش لوگوں کے لیے جاری کی ہے جنہوں نے برطانیہ کا سفر کرنا ہے اور اس سے پہلے بنگلہ دیش کے لیے بھی جاری کی تھی جب بنگلہ دیش میں حالات جو ہے وہ خراب ہوئے آپ کو پتا ہے سینہ واجد جب حکومت ختم ہوئی تو سویڈش گورنمنٹ نے یہ ٹریول ایڈوائزری جاری کی کہ بنگلہ دیش جانے والے سویڈش سیٹیزن یا جو وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ محتاط ہو جائیں اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن کی حکومت جو ہے وہ ایک لیف مدر حالسن یعنی سروکس کینسر جو خواتین میں ہوتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے جو ویکسین ہے اس کے لیے مزید جو ہے وہ چار ملین سویڈش کراؤن دے رہی ہے اور عمومی طور پر یہاں جو بچیاں پانچویں کلاس میں ہوتی ہیں ان کو ویکسین دی جاتی ہے تاکہ وہ اس وائرس سے بچ سکیں جو اس سے ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کینسر بھی ہو سکتا ہے تو ایک کینسر سے بچاؤ کے لیے یہ ویکسین دی جاتی ہے اور جو بچیاں نائنٹی نائنٹی فور سے نائنٹی نائنٹی نائن کے درمیان پیدا ہوئی ہیں یعنی انیس سو چورانوے سے انیس سو انیس سو نانوے کے درمیان اگر وہ یہ ویکسین مفت لگوانا چاہتی ہیں تو وہ ڈبل ون ڈبل سیون پر فون کر کے معلومات لے سکتی ہیں لیکن اگر اس سے بڑی عمر کی عورتوں نے لگوانا ہو تو ان کو جو ہے وہ پیمنٹ کرنا پڑے گی اور آخری خبر یہ ہے کہ یہاں پہ اب گھروں کی اور اپارٹمنٹس کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں جولائی میں باوجود اس کے کے ہولیڈیز ہوتی ہیں اس میں اتنی زیادہ شاید سیل نہیں ہوتی اس کے باوجود جو ہے یہاں پہ جو گھر ہیں ان کی قیمتیں تقریباً تیرہ فیصد اور جو اپارٹمنٹ ہیں ان کی قیمتیں سولہ فیصد بڑی ہیں اگر اس کو پچھلے سال سے کمپیر کیا جائے تو وہ ون پائنٹ سیون ون پائنٹ ٹو تھا تو اس میں بہت زیادہ فرق آیا کہ گھروں کی اور اپارٹمنٹ کی قیمتیں جو بڑھتی جا رہی ہیں تو یہ تھی جناب سفیڈن کی ڈائری اہم خبریں ریپورٹس آپ نے دیکھی اب آپ کو آج گیارہ اگست اتوار کے روز سٹاک ہوم کے علاقے حسبی میں ہونے والے پاکستان جو ملا ہے اس کی اہم جلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں اس سے پہلے جو ہے یہاں پہ بسند جو ہے وہ ملا وہ بھی ہو چکا ہے اور ایک عالمی میں بھی ملا ہوا تھا تو یہ بنیادی طور پر سٹاک ہوم میں اس سمر میں انہیں والا تیس سا ملا تھا جس میں لوگوں نے خوب اجائے کیا تو یہ جناب دیکھی آج کے بیلے کی کچھ جلکیاں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں آج گیارہ اگست اتوار کے روز سٹاک ہوم کے علاقے حسبی میں جو سالانہ پاکستان ملا ہے اس کا انعقاد کیا گیا اور اس میں لوگوں کی بہت بڑی عداد نے جو ہے وہ شرکت کی یہ ملا کئی سالوں سے جو ہے وہ موسم گرمہ میں یہاں پر منطب کیا جاتا ہے اس بھی کے علاقے میں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے یہاں پر سٹالز ہوتے ہیں اس میں کپرے کے کھانے پینے کے جیونیوری کے اور باقی جو دوسری چیزیں ان کے سٹالز ہوتے ہیں اس کے علاوہ میلے کی انتظامیاں کی جانب سے سٹیج کا ایک بڑا شاندار پروگرام ہوتا ہے جس میں بچے بڑے سابسہ لیتے ہیں اس میں ہلکی بلکی بات کی اور دیگر چیزیں پیش کی جاتی ہیں پھر یہاں پر جو ہے وہ چھوٹی موٹی جو گیمز ہیں جیسے رساکشنی وغیرہ یہ بھی ہوتی ہے تو یہ میل لوگ جو ہوتے ہیں یہ ایک تو تفریقہ باعث بھی ہوتے ہیں اور دوسرا یہ لوگوں کے لیے میل بیٹھنی کا بہت سے لوگ جو ہیں وہ میلے میں شاید سال کے بعد ہی ملے تو یہ میلے جو ہے وہ ایک ہماری اس خوافت کا ہم سب بن گئے موسیقی